جہمہ سے کی دوستوں آج کے سورگی منہ کا بحق ہم نے لیا ہے ایوب کی پستک اس کا بیالیسوہ ادھیائے اور اس کا دسوہ وچن وچن کہتا ہے جب ایوب نے اپنے مطروں کے لیے پراتھنا کی تب یہوہ نے اس کا دکھ دور کیا اور جتنا ایوب کے پاس پہلے تھا اس کا دکھنا یہوہ نے اسے دے دیا دھنے بات پیتہ پرمیشور تو مہان ہے پیتہ پرمیشور تو دیا کا ساگر ہے تیرے وچنوں میں عدود شفا ہے گیان ہے ہم تجھے دیکھتے ہیں تیرے وچنوں میں ہم تیری اپستی کو پاتے ہیں دوستوں وچن کیا بتاتا ہے یہاں پر وچن بتاتا ہے کہ ہم پرمیشور کو تب ہی خوش کر سکتے ہیں جب ہم پرمیشور کے نیم کے انصار چلیں جب پرمیشور کا چرتر ہمارے اندر ہو تب پرمیشور ہم سے خوش ہوتا ہے اور تب پرمیشور ہمارے جیون میں کام کرتا ہے دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ پرمیشور آپ میں خود کو دیکھنا چاہتا ہے اس لیے جب آپ پرمیشور کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں جب پرمیشور کے بتائے ہوئے قانون کے انصار اپنے جیون کو بتاتے ہیں جب پرمیشور کی آگیاوں کو اپنے جیون میں پہلائیستان دیتے ہیں تب پرمیشور اپنی جھوی کو اپنی ساماندہ اپنے سوروب کو آپ میں دیکھتا ہے اور وہ آپ کو اونچہ اٹھاتا ہے وہ آپ کو اونچہ اٹھاتا ہے اور صرف اونچہ نہیں اٹھاتا ہے وہ ہر وپتی سے آپ کو بچاتا ہے آپ کو اپنے پنکھوں کے تلے رکھتا ہے یہاں پر کیا ہوا تھا آئیوب کے دوست جو کی اس کو دھکار رہے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ آئیوب نے پاپ کیا ہے اس لیے لیکن آئیوب نے کوئی پاپ نہیں کیا تھا آئیوب کی یہ دشاہ اس کے بچے اس سے چھن گئے اس کا راج جس سے چھن گیا اس کے پیسے اس کے چھن گئے اس کے جانور اسے پشو پخشی جو بھی سمپتی تھی وہ پوری طریقے سے آئیوب کے ہاتھوں سے نکل گئی اور ایک بھیکاری بن گیا وہ پرمیشور چاہتا ہے کہ ہم دکھوں میں بھی اسے پیار کریں ہم دکھوں میں بھی اس کو یاد کریں ہم مصیبتوں میں بھی اس کے ساتھ رہیں چاہے کوئی بھی مصیبت کیسی مصیبت ہمارے جیون میں آئے لیکن اس کا وچن ہمارے جیون سے نہ چلے اس کا وچن ہمارے جیون میں رہے اس کا وچن ہمارے روز مرہ کی زندگی میں دکھے کہ ہم کیسے جیون کو بتا رہے ہیں پرمیشور آپ کو پوری طریقے سے جانتا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ پرمیشور آپ میں دیکھے یہاں میں تین ادھارن آپ کو دینا چاہتا ہوں پہلا ادھارن یہ ہے کہ جیسے ہی روتھ نے جانا روتھ جو کہ نیومی کی بہت ہی اور روتھ کا پتی مر گیا تھا لیکن روتھ نے اپنے وارے میں نہیں سوچا جب نیومی نے کہا روتھ سے کہ روتھ تو آساد ہے تو جا سکتی ہے کہیں بھی جا شادی کر اور تو آساد ہے سو تندر ہے لیکن روتھ نے اپنے جیون کو سمر پید کیا نیومی کیلئے ایک بہو بن کر نہیں ایک لڑکے کی طرح اس نے اس کا ساتھ دیا اور پرمیشور روتھ سے پرسند ہوا اور پرمیشور نے روتھ کو ایشو مسیح کی ونشوالی میں بنا لیا حالیلوئیہ پرمیشور نے اسے اتنا اونچا دیا روتھ معاب جاتی سے تھی اشد جاتی سے تھی لیکن پرمیشور نے اسے شد کر کے اپنی جاتی میں ملایا ایشو مسیح کے ونشو میں ملایا حالیلوئیہ حالیلوئیہ حنہ نے پرمیشور کا عشیش پایا پرمیشور سے وچہ باندھی اور جب وہ بانج تھی وہ پتر کو جرم نہیں دی سکتی تھی وہ بانج تھی لیکن اس نے کہا پرمیشور اگر میرے پتر ہوگا تو میں یہ تجھے دیتوں گی میں یہ تجھے سومتوں گی حالیلوئیہ اس نے پرمیشور کے بارے میں سوچا اپنی اس وبدہ میں اپنی اس مسیبت میں اپنے اور دکھ میں اس نے یہوا کو پہلا استان دیا اور پرمیشور ہمیں یہاں پر بتاتا ہے بچن بتاتا ہے کہ روت کو پانچ بچے ہوئے جب اس نے شہمیل کو پرمیشور کے چرنوں میں دیا اس کے بعد اس نے پانچ بچے پانچ بچوں کا عشیش پایا حالیلوئیہ جب ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں یہی تو پرمیشور کا قانون ہے کہ ہمیں اپنے کے لئے نہیں سوچنا ہے ہمیں دوسروں کے لئے پراتھلان کرنی ہے تو پرمیشور ہماری پراتھلان کو سنے گا میرے بھائی میرے بہن یہاں پر عیوب نے اپنے پہلے دوستوں کے لئے پراتھلان کی تب پرمیشور نے اس کو عشیش دی بائیبل کو عطاتی ہے کہ جب ہم دوسروں کو پیار کرتے ہیں جب ہم دوسروں کے لئے پراتھلان کرتے ہیں جب ہم دوسروں کے لئے عشیش مانتے ہیں جب ہم دوسروں کے لئے عشیش کا قارن مانتے ہیں تو پرمیشور ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا اور ہمیں اونچہ اٹھاتا ہے یاد کریں وہ بچہ جو دو مشلیاں اور پانچ روٹیاں لے کر آیا تھا ایشو مسیح کا مچن سننے کے لیے سوچئے اس کے مند میں کیا ہوگا حالیلویہ جب پرمیشور کی اس نے جب پرمیشور کی سوچ کو ویچار کو جب دیکھا جب اس نے اس سوال کو اپنے سامنے پایا کہ پانچ ہزار لوگ ہیں اور ان کو کیسے روٹی دی جائے گی اس نے سمرپیت کی اپنی پانچ روٹیاں اور دو مشلیاں حالیلویہ اور اس نے دیکھا کہ پرمیشور نے اس نے دیکھا کہ ایشو مسیح نے کیسے ان روٹیوں کو بہو قاند کر دیا وہ دیکھتا رہا کہ جس ڈبے میں وہ روٹیاں لے کر آیا تھا اور ان روٹیوں کو کیسے پانچ ہزار لوگوں نے کھایا حالیلویہ دنہاں جب ہم پرمیشور کے چرنوں میں اپنے آپ کو سمرپیت کرتے ہیں جب ہم پرمیشور کے چرنوں میں اپنے آپ کو سمرپیت کر کے اسے بتاتے ہیں کہ ہم دوسروں سے کتنا پیار کرتے ہیں ہم دوسروں کے لئے پراثنہ کرتے ہیں جو ہمیں ستاتا ہے ہم اس کے لئے پراثنہ کرتے ہیں حالیلویہ تو پرمیشور آپ کو اونچھا اٹھاتا ہے سارے دکھ کے پہاڑ آپ کے سامنے سے نکل جاتے ہیں ساری جوالائے ساری دکھ ساری مصیبتیں ساری آسمائشیں پرمیشور لے لیتا ہے اور آپ کو سکون دیتا ہے آپ کو شانتی دیتا ہے آپ کو آنند دیتا ہے اس لئے میرے بھائی میرے بہن ہمیں اپنا جو کچھ بھی ہے پرمیشور کو سمرپیت کرنا ہے ہم دوسروں کے لئے مانگیں ہمارے اندر جو دویش ہے ہمارے اندر جو سوارت ہے ہمارے اندر جو عیشہ ہے ہمارے اندر جو نفرت ہے وہ ہم نکال پھیکیں اور پرمیشور کا پرمیشور کا پرمیشور جو اس کا چرطر ہے جو اس کا اپہار ہے جو اس کی دین ہے جو اس کا دان ہے جو ہمیں ملا ہے مفت میں اس پریم کو ہم بکھیریں اس پریم کے ساتھ اپنے چیون کو بتائیں اور جہاں تک کہ ایشو مسیح نے کہا ہے کہ اپنے دشمنوں سے پیار کرو ہالیلویہ اپنے دشمنوں سے پیار کرو تو اب سوچئے کہ جب پرمیشور کہتا ہے جب ایشو کہتا ہے اپنے دشمنوں سے پیار کرو تو ہمیں اپنوں سے کتنا پیار کرنا ہے ہمیں اپنوں کے کتنے قریب رہنا ہے ہمیں اپنوں کے لئے کتنی پراتھرہ کرنی ہے دوستو میرے بھائی میری بہن ہم اس چیز کو کبھی نہ بھولے کیونکہ پرمیشن کا نیم پرمیشن کے وچن جب ہمارے جیون میں آتے ہیں اور جب ہم پرمیشن کے وچن اور نیم کے انصار جیون کو بتاتے ہیں تو پرمیشن کی سرکشہ کا بڑا پرمیشن کا عشیش ہمارے جیون میں کام کرتا ہے اس صبح ہم یہ جان لیں کہ ہمیں دوسروں کے لئے جینا ہے ہمیں دوسروں کے لئے پراتھرہ کرنی ہے ایشو مسیح آیا اپنے لئے نہیں جیا پرمیشن نے اسے بھیجا دنیا کے لئے ہمارے لئے تو آئیے ہم اپنے جیون کو سمرپت کریں اور آج سے یہ اہد کریں کہ ہمیں دوسروں کے لئے پراتھرہ کرنی ہے ہمیں پاسٹورس کے لئے پراتھرہ کرنی ہے ہمیں مسیح سماج کے لئے پراتھرہ کرنی ہے جو آج ہو رہا ہے اس کٹھن پرسطی میں جس طریقے سے انتیم سمجھ ہے اس طریقے سے ہمیں سب کے لئے پراثرہ کرنی ہے اور پرمیشر کا آشیش پرمیشر کی اپسیتی پرمیشر کے مچنوں کو باٹنا ہے تاکہ پرمیشر کا راج آئے ایسیو مسیحہ کے نام سے سننے والے ہر بھائی بھین کے لئے آشیر سکھ اور چنگائی مانگتا ہوں دنے والے دیتا ہوں پراثرہ آپ نے سننے کو بھول کی ایمین 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 حلی اللہ حلی اللہ